یہ بڑا حادثہ دراصل سبب ہے اس لاپرواہی کا جو اس پورے حادثے کے دوران جس ورہ سے یہ حادثہ ہوا سامنے آئی ہے اور ویوستہ کے نام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے تورن پرباہ کے ساتھ ساری ٹیمز کو وہاں پر ڈپلوئی کیا گیا تاکہ جو لوگ فسے ہوئے ملبے میں ان کو سکوشل باہر نکالنے کی کوششیں تیز ہو سکے اور جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو ڈھوننا ہے آپ کو بتائیں کل رات کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ٹیوی سکین پر ہے جب کوئے میں گرے لوگوں کو بچانے کے لیے وہاں پر ٹریکٹر پہنچ گیا لیکن وہ بھی کوئے میں سما گیا کل رات کی تصویر آپ کے سامنے ہیں ایکسکلوزیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پندھرہ لوگ اب تک اس ہاتھ سے کیورہ سے زخمی ہو گئے ہیں تمام ٹیمز رسکیو آپریشن میں جھٹی ہوئی ہیں ویدیشہ میں کیسے کوئے موت کا کوئے ثابت ہوا ہے یہ دردناک خادصہ کل رات کی تصویریں آپ دیکھیں ٹریکٹر وہاں پر پہنچتا ہے رسکیو آپریشن میں شامل ہونے کے لیے لیکن یہاں پر وہ ٹریکٹر بھی اس ملبے میں اور آگے کوئے میں سما جاتا ہے تصویریں کل رات کیا آپ کے سامنے جب کوئے میں گرے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک ٹریکٹر آیا وہ بھی کوئے میں گر گیا تو ابھی تک لگاتار کوشش ہو رہی ہے کہ جو لوگ فسے ہوئے ڈرون کا سہارا لیا جا رہا ہے تاکہ معلوم چل سکے کہ کون کہاں پر فسا ہوا ہے اگر کوئی فسا ہوا ہے جس تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو ڈرون کے ذریعے یہ نگرانی لگاتار جا رہی ہے اس پورے آپریشن میں جو یود سر پر چل رہا ہے شیورات سنگھ چوہان ان کی نظر لگاتار ہے کنٹرول روم تیار کیا گیا ہے مونٹر کیا جارہا لگاتار حالات کو اور یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں ابھی بھی بڑی سنگھیا میں لوگ جو ہیں اس مربے میں فسے ہو سکتے ہیں لہٰذا ان کو بچانے کے لیے تمام ٹیمز تمام جو کوششیں ہیں وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی اور حالات کو مونٹر کرنے کے لیے سوبے کے جو سی ایم ہیں ان کی بھی نظر لگاتار ہے کنٹرول روم کو تیار کیا گیا تاکہ پل پل کی تصویر وہ دیکھ پائیں کیا اپ ڈیٹ ہے وہ جان پائے ہماری sdrf home guard ویدیسا کی ٹیم یہاں ریسکیو کر رہی تھی ہم نے فلوٹنگ پم ڈالے ہوئے تھے دو پمپنگ سے ایڈور لگے تھے جس سے پانی باہر پھیکا جا رہا تھا اچانا یہ بیچ میں یہ ڈیسیجن ہویا کہ پانی کی اس کی دیوال ٹوڑ دی جائے جس سے پانی پورسلی نکل جائے تو ہم لوگ اپنا جو فلوٹنگ پم پرہر نکال نہیں رہے تھے اسی بیچ میں پھوکلین والے کو کسی نے غلط information دے دی سب ہی ہٹ نہیں پائے تھے اور اس نے کیا ہے اس میں جو اس کی دیوال تھی اس پر مار کیا اس سے کیا ہے پورا جمین اس ایریا کی بیٹھ گئی اور ہم لوگ پانی کے اندر چلے گئے آپ کے ساتھ میں کتنے لوگ بریش کے کار کرنے کے دوران نیچے ہمارے تین لوگ ہمارے ساتھ ہی جیتے اندر چلے گئے تھے ایک ہمارے ایس آئی وشکرما تھے اور ایک ہمارا میجر تھا رمیس لال ہم تینوں اندر چلے گئے تھے سرکشت باہر آئے ہم لوگ پانی کے اوپر آئے اور رسے سے پکڑ کے پھر ہمیں کھیچا گئے تو چار لوگوں کی موت کی پشٹی ہو چکی اور کس طریقے سے operation جاری رہا چوترفہ چنوتیاں بھی ہاں پر سامنے آئیں دیر رات لگاتار تمام ٹیمز یہاں پر پہنچتی ہیں جانکاری ملنے کے بعد جب بچھی کوئے میں سما جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو بچانے کے لئے لوگ پہنچتے ہیں وہ بھی مٹی دھستے سے کوئے کے دھستے سے کوئے میں سما جاتے ہیں اس کے بعد لوگ آتے ہیں لگاتار یہ ایک کوشش جاری ہے کہ جو لوگ پھسے ہیں ملبے میں وہ ترند پرحاف کے ساتھ باہر آ پائیں تو یہ تصویر آپ کے سامنے ہے ٹریکٹر پہنچتا ہے وہاں پر جب رسے کے operations شروع ہوتے ہیں ٹریکٹر وہاں پر پہنچتا ہے لیکن ٹریکٹر بھی جو ہے وہ بھی جو ہے کوئے میں گر گیا اس بیچ تمام پرتکریہیں سامنے آ رہی ہیں نروتب مشرا نے کیا کچھ کہا ان کی پرتکریہ آئے جانتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریسکیو کے لئے ایک ٹریکٹر وہاں پر پہنچتا ہے وہ بھی کوئے میں سما جاتا ہے اس بیچ نروتب مشرا کی پرتکریہ آپ کو سنواتے ہیں ہردے بردارک گھٹنا ہے موت کے لئے وہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی پانچ پانچ لاکھ روپیہ اور مرتک کو اور پچاس ہزار روپیہ گھائلوں کے لئے دیا ہے بانی مکھمنت جی سویم دیر رات تک جانکاری لیتے رہے تمہاتی پتیش کے گھری منسری نروتب مشرا کو آپ سنو رہے تھے اس ردے ویدارک گھٹنا میں جس طریقے سے لگاتار سرکار کی پرشاست نے کملے کی ستھانی لوگوں کی بھی اس بیچ کوشش رہی اور اپنے اپنوں کی تلاش میں لوگ یہاں پر لگاتار پہنچ رہے ہیں اور ان کو بھی سنبھالنے کی کوشش ہو رہی ہے اس بیچ یہ کل رات کی تصویر ہم بار بار آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک ٹریکٹر پہنچا وہاں پر کوشش رہی تھی کہ جو کوئے میں گر گئے ہیں لوگ ان کو بچانے کے لئے پریاس کیا جائے لیکن وہ بھی کوئے میں گر گیا یہ ٹریکٹر بھی کوئے میں گر جاتا ہے کیونکہ آس پاس کی جو مٹی ہے وہ پوری طرح سے دھسی ہوئی ہے ٹریکٹر کی کوشش بھی یہاں پر کامیاب نہیں ہو پائی اس کے بعد یہاں پر تمام جو ریسکیو آپریشنز کے لئے ریسکیو ٹیمز پہنچتی ہیں اور ان کی طرف سے کوشش جاری ہے کہ ملبے میں سمائے لوگوں کو باہر نکالا جا سکے کچھ لوگ زخمی ہیں کچھ لوگ لاپتہ ہیں جو دبے ہوئے ہیں زمین کی بات کریں اور آسمان کی بات کریں ڈرون کے ذریعے لگاتار یہ کوشش کی جاری ہے کہ جو لوگ جہاں پھسے ہوئے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش تیز ہو سکے اور جانکاری جھٹانے کے لئے ڈرون کا سہارا بھی اس بیچ لینا پڑا تو یہ تصویر کل رات کیا آپ کے سامنے جب ودیشہ میں موت کا کونہ حادثے کا سبب ثابت ہوتا ہے ایک بڑی لاپرواہی اور ساتھی ساتھ یہ حادثہ کیسے ہوا وہ بھی ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں فلالی تصویر آپ کے سامنے ہیں تو بیتی شام کی بات ہے ایک بچی کونے میں گر جاتی ہے یہ حادثہ دراصل کیسے سامنے ہوا بے حد ردع ودارہ کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور بچی کو بچانے کے لئے بیس لوگ موقع پر جھٹتے ہیں اور اس کو بچانے کے لئے پہنچے لوگ بھی کوئے میں گر گئے چونکہ مٹی آس پاس تھی اس کوئے کے وہ دھسنا شروع ہوئی اور بچاف کے دوران بھی دو بار یہ کوئے دھس آئے دیکھی جو ریس کی آپریشنز چل رہے تھے اس بچی کو بچانے کے لئے اور لوگوں جو فسے ان کو بچانے کے لئے اس دوران بھی مٹی دھس جاتی ہے کئی لوگ اس میں فس جاتے ہیں اور یہ آشنگ کا لگاتاری وقت کی جارہی ہے کہ کئی لوگ ہیں جو ابھی بھی کوئے میں فسے ہوئے ہیں پانی کا ستر چکی زیادہ تھا لہٰذا پانی کا ستر کو کم بھی کیا گیا اور اس کے بعد لگاتار چیمز کوشش کر رہی ہیں چوڑی کرن کیا جا رہا ہے تاکہ ریس کی آپریشنز جلد ہو تیزی سے آگے بڑھ سکے تصویریں آپ کے سامنے اپنے پرجنوں کی تلاش میں اپنے اپنوں کی تلاش میں لوگ پہنچ رہے ہیں تاکہ جو بھی جانکاری ہے اپنے اپنوں کی وہ جھٹا سکیں اس بھی سرکار کی بھی نظر اس پر ہے اور جو پرشاسنی کملہ ہے وہ وہاں پر جھٹا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگ حیران پریشان ہیں کیونکہ اس دردنا خادثے میں اپنے اپنوں کو دھونڈنے کی ان کی خوج جو ہے وہ جاری ہے ابھی بھی ڈرون کے ذریعے بھی نغتار نظر بنی ہوئی ہے کہ کون کہاں بھسا ہو سکتا ہے ان کی جانکاری جھٹانے کے لئے کوششیں ہو رہے ہیں تو موت کا کونہ ویدیشہ میں جہاں پر چار لوگوں کی جان جا چکی ہے پندرہ لوگ زخمی ہیں جن کا اسپطال میں علاج جاری ہے اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی بھی سراغ نہیں مل پارا لہٰذا ڈرون کو اتارنا پڑا تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو پائے پندرہ لوگ زخمی ہیں اب تک کل رات کی تصویر پر نظر لگاتار کس طریقے سے کوشش ہوئی ٹریکٹر پہنچا اور ٹریکٹر بھی کوئے میں سما گیا